سچی توبہ کی تین شروط یا ارکان ہیں تین انجنل ہیں یعنی تمام حالات میں یہ تین شرطیں یا تین ارکان ہیں اور چوتھی جو ہے وہ کنڈیشنل ہے مشروط ہے مقید ہے بعض حالات میں پہلی شرط یا پہلا رکن یہ ہے اقلاعو انزمبی گناہ سے رک جانا فوراں وہ گناہ چھوڑ دینا یہ نہیں کہ گناہ کیے بھی جارہے اور ساتھ میں استغفار کرتے جارہا ہوں زبان سے توبہ کی الفاظ کہہ رہا ہوں اور گناہ کیے جارہا ہوں گناہ چھوڑنا اقلاعو انزمبی یہ شرط ہے یہ رکن ہے دوسری شرط یہ رکن ندامت ہے یعنی گلٹی فیل ہونا پشے مان ہونا تیسری شرط یا تیسرا رکن جا ہے وہ اس بات کا اہد کرنا پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا یعنی عزم ترکل ماسیہ نافرمانی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ تین ہر حال میں اور چوتھی یہ اگر وہ جرم قابل تلافی ہے تو اس کی تلافی کرنا اگر قابل تلافی نہیں ہے تو پھر صرف پہلی تین شرطیں یہ رکن ہے اگر قابل تلافی ہے تو پھر اس کی تلافی کرنا یہ بھی شرط ہے یہ بھی رکن ہے سچی توبہ کے تحقق کے لیے